اسلام علیکم ٹینس کلاس ہم لوگ کلاس لیکچر میں رسپائی ریٹری ڈس آرڈرز کو پڑھ رہے تھے ٹھیک ہے تو آج جو ہم لوگوں نے ڈس آرڈر پڑھنا ہے وہ ہے نمونیا آپ لوگوں نے بہت دفعہ نمونیا کے بارے میں سنا ہوگا کہ نمونیا میں کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم لوگوں نے اس کو دیکھنا ہے کہ اصل میں نمونیا کیا ہوتا ہے اس کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں اور کوئی اگر ٹریٹمنٹ ہے تو وہ بھی ہم لوگ آج دیکھیں گے کہ کیا ہو سکتا ہے تو فرسٹ آف آل اس کی ڈیفنیشن ہے اگر یہ انفیکشن ہے ہمارے دونوں لنگز کو افیکٹ کرنا شروع کرتے ہیں دیں تو وہ ڈبل نمونیا ہوتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی جو انفیکشن ہوتا ہے وہ زیادہ تر پلوٹنٹس کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر وائرسز کی وجہ سے ہوتا ہے بیکٹیریاز کی وجہ سے ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ آگے کے نمونیا جو ہے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے تو اس کی کاؤزز میں دیکھتے ہیں کہ موسٹ کومن کاؤزز بیکٹیریم سٹرپٹو کوکس نمونی ٹھیک ہے تو یہ وہ بیکٹیریہ ہے سٹرپٹو کوکس نمونیا جو کہ اس کا باعث بنتا ہے نمونیا کا ٹھیک ہے یہ انفیکشن کاؤز کرتا ہے ہوتا ہے کیا اس کے اندر سم وائرل اینڈ فنگل انفیکشنز میں آسو لیڈ ٹو دا نمونیا کہ کچھ ایک تو بیکٹیریہ کا انفیکشن ہو گیا اس کے لئے کچھ وائرل بھی ہوتے ہیں وائرسز کی وجہ سے بھی اس کے اندر یہ نمونیا ہو سکتا ہے اس میں انفلوینزا وائرس آ جاتا ہے اور کچھ فنگل انفیکشنز بھی ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ فنجائی کی وجہ سے انفیکشنز لگ جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ نمونیا کوز ہو سکتا ہے ہوتا کیا اس کے اندر جب کوزیٹیو اورگنزمز لائک یہ جو ہوتے ہیں بیکٹیریہ ہے وائرس ہے ٹھیک ہے یا فنگل ہے تو یہ جب الویلائی کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ سیٹل ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ اپنے نمبرز میں گروہ کرنا شروع کر دیتے ہیں مطلب یہ کہ یہ اپنی ان کی گروہ بہت زیادہ انکریز ہونے لگ جاتے ہیں جب یہ گروہ انکریز ہونے لگ جاتے ہیں تو دیفنیٹلی وہاں پہ یہ ساری سپیس کو کور کر لیتے ہیں جب یہ سپیس کو کور کر لیتے ہیں تو یہ لنگ ٹیشوز کو بریک کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے جب یہ لنگ ٹیشوز کو بریک کرنا شروع کر دیتے ہیں تو وہاں پہ فلورڈ فیل ہو جاتا ہے فلورڈ فیل ہونے کے ساتھ پس بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے یہ جو پس وغیرہ بنتی یہی اصل میں نمونیاں ہوتے ہیں اب اس کی سیمٹمز اگر ہم دیکھیں تو کیا ہوتی ہیں سیمٹمز میں سب سے پہلے تو تھنڈ بہت لگتی ہے جب تھنڈ لگنے لگ جاتی ہے تو ایسا ایسا وہ ہائی فیور کے اندر چینج ہو جاتی ہے بہت تیز بخار ہو جاتا ہے اس کے علاوہ شیورنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے جسم کامپنا شروع ہو جاتا ہے اس کے علاوہ کف ویڈ سپوٹم پروڈکشن خانسی ہوتی ہے بلغم کے ساتھ جس کو ہم لے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سٹارٹ ہو جاتی ہے اس کے علاوہ شورٹنس آف بریتھ سانس مشکل سے آتا ہے سکین کلر میں چینج بکم ڈسکی اور پرپلیش جو ہماری سکین کلر چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے پرپلیش اور بلیکش سا ہونا شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہوتا کیونکہ اس میں اکسیجنیشن پور ہو رہی ہوتی ہے اکسیجن کی ٹرانسپورٹ نہیں ہو پاری جب دیفنیٹلی جب لنگ ٹشی جو ہے وہ بریک ٹرم کرنا سٹارٹ کر دیں گے تو اس میں جو گیسز کا ایک سینج ہوتا ہے وہ رک جاتا ہے جس کی وجہ سے جو اکسیجنیشن ہے یا اکسیجن کی ٹرانسپورٹ ہے ان اڈ آؤٹ وہ کام اس میں کم ہی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے جو ہماری سکن کے کلر ہے وہ چینج ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے آگے اس کی ٹریٹمنٹس ہیں ٹھیک ہے ویکسینز آر ایویلیبل تو پریونٹ نمونیا کاؤز بائی سٹرپٹو کوکس نمونی ویکسینز بھی آگئی ہیں اس کی ٹھیک ہے جو کہ اس میں کو کیور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ڈیفرنٹ انٹی بائیوٹکس اور ڈرگس وغیرہ بھی ہوتی ہیں لیکن ہے لیکن به یہ سکتے ہیں جو کے لیے آگئی ہوت سکتے ہیں سکتے ہیں رہا کتاں پلونٹ سکتے ہیں و ti سکتے ہیں اللہ حافظ